چونگی عمر صدو کے قاندان کی ساہی وال کے مشکوک پولیس مقابلے میں مات مقتلین کے ورسہ اور اہل علاقہ میں غم و غصہ دوسرے روز بھی سڑکوں پر مظاہرین نے چونگی عمر صدو پر فیروزپور روڈ کو بند کر دیا میٹرو بس سرویس موت تل لاہور سے قصور جانے والے ٹرافک رکھ گئی گاریوں کی میلو لمبی کتارے لگ گئی بدقسمت فیملی شادی میں شرکت کے لیے گورے والا جا رہی تھی سی ٹی ٹی اہلکاروں نے ساہی وال کے قریب گاڑی کو روک کر ماں ڈھالا مرنے والوں میں تیرہ سالہ بچھی میاں بیوی سمیت چار اپراک شامل تین بچے زخمی ساہی وال واقعے میں زخمی ہونے والے تینوں بچے لاہور منطقے لومیر اور منیبہ جنرل اسپتال میں زیر علاج ایکس رے ریپورٹ کے مطابق دونوں بچوں کو کوئی فریکچر نہیں ہوا امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی ٹوپنے سے بچ گئی حادیہ کو تقبیم داد دینے کے بعد ڈسچارچ کر دیا گیا سی ٹی ڈی والوں نے تیرہ سالہ بچھی عریبہ کو چھے گولیاں ماری شوہر خالیل کو بارہ بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ڈرائیور زیشان کو دس گولیاں قریب سے ماری گئی سانہ ساہی وال کے مقتلین کی ابتدائی پوسٹ مارٹرم ریپورٹ میں انکشا سانہ ساہی وال کی تحقیقات کے لیے آئی جی پنچاب کی بنائی گئی جی آئی ٹی مستر نئی جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سید اجاز شاہ ہوں گے خفیہ داروں کے افسر بھی شامل سوائی محمد آخلا نے نوٹیفکیشن چاری کر دیا مشکوک کاروائی میں ملاویز زیر حراست اہلکار لاہور منتقل تحویل میں لیے گئے اہلکاروں سے چونک ٹریننگ سینٹر میں جی آئی ٹی بیانات کلم پت کرے گی واقعے کا مقدمہ سی ٹی ڈی لاہور تھانے میں درچ ہوگا چاچو کی شادی پر جا رہے تھے گاڑی میں اسلحہ نہیں تھا بھو نے کہا پیسے لے لو نہ مارو کسی نے ایک نہ سنی پولیس والوں نے گولیاں برسا دی زخمی بچے کی گفتگو میرا بھائی دہشتگرد نہیں مقتول قلیق کی چونگی عمر صدو میں پرچون کی دکان ہے بھائی کی گفتگو خلیل اور اہل کانہ 35 سال سے محلے میں رہائش پذیر سب جانتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں شریف لوگ تھے بے گنہ مارا گیا اہل محلہ کا موقع ساہیوال فائرنگ واقع پر حمزہ شہواز حکومت پر برس پڑے بولے کیا جانبہ حق ہونے والی خاتون اور بچی دہشتگرد تھی ساہیوال کے واقعے سے حکومت کی نا اہلی آیاں ہوتی ہے حکومت کی جانب سے تاہال ٹھوس بیانت سامنے نہ نہ تشویش نہ کمر ہے پولیس کو چپڑاسی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اسلامپورا میں دو سگے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج ملزیم اپران نے لیندین کے تناسے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بھائی یاسر اور یونس قتل جبکہ تیسرا بھائی زخمی ہوا ایف آئی آر کا مطلب گھروں میں گیس پریشر کم تو بازاروں میں الپی جی کی بلیک مارکیٹنگ الپی جی مافیا کی مسنوع قلت برقرار سرکاری قیمت سے 35 روپے فی کلو مہنگی فرو شہری 115 روپے فی کلو واری الپی جی 150 روپے میں خریدنے پر مجبور تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا نتیجہ لاہور ائرپورٹ پر اندرون اور بیرونے ملک جانے والی پروازوں کا شیڈیول متاثر تیرہ پروازے منسوک سات تاقیر کا شکار مسافر گھنٹوں انتظار کی سولی پر لٹکے رہے چھٹی کے روز راہاریوں کا روائیتی ناشتے سے دن کا آغاز نانچنے سریپائے بونگ نہاری حلوہ پوری اور دیگر خوابوں سے لطفندوس ہوئے آہ راسمان پر بادلوں کا بسیرہ حلکی مگر ٹھنڈی ہوائے مطلعہ آبرالود سردی میں زافہ مہکمہ موسمیات نے بارش کی پیشک ہوئی کر دی موسیقی